اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن فاری چینل فرانس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وفاقی سرکاری ملازمین فیڈر ایمپلائی ہوسنگ اتھارٹی میں جو پلارٹس کے لیے ریجسٹریشن کرواتے ہیں وہ گار بیٹھے آن لین کس طریقے سے ریجسٹریشن کروا سکیں گے اور ریجسٹریشن کروانے کے لیے ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے اور ویب سیٹ کے اوپر کیسے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور جو فیس ا ادا کرنی یا اس کا چلان کیسے کریٹ کرنا ہے یہ سب کچھ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں تو فرینڈ مین ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب لازمی کریں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی انفرمیٹی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک بار وقت پہنچ سکے تو فرینڈ چلتے ہیں مین ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کون کتنی فیس ادا کرنی پڑے گی فرینڈ سکیل ایک سے لے کے نو تاک پچیس دربے پچاس کے پلانس کو اپلائی کرنے کے لیے ہمیں پانچ ہزار فیس ادا کرنا پڑے گی اسی طرح باقی مختلف فیسے لے کی ہوئی ہیں بیس سے بائیس تاک جو ہے وہ لاکھ روپے ہے ٹھارہ سے انہیس تاک جو ہے پچاس ہزار ہے سولہ سے سترہ تک جو ہے پانچ پچیس ہزار ہے تو فرینڈ آن لین اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کروم بروزر میں ایف ای جی ایچ اے لکھنا ہے تو فرینڈ جب آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے مختلف لنک شو ہوں گے تو فرینڈ آپ نے سب سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائی ہوسنگ تاٹی والا جو لنک ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو فرینڈ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان کی افیشل ویب سیٹ اوپن ہو جائے ہو کے آ جائے گی تو فرینڈ آپ نے کسی لنک کو کلک نہیں کرنا آپ کے سامنے ایک لنک شو ہوگا کلک ہار ٹو آن لین اپلائی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ا والا آپشن آ جائے گا تو فرنس آپ نے نیچے ریجسٹر نو پر کلک کرنا ہے تو فرنس جب آپ ریجسٹر نو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا آپ نے سیا نیسی نمبر انٹر کرنا ہے اپنا نیم انٹر کرنا ہے اور آٹھ ہنسو کا پاسورڈ انٹر کرنا ہے یہ سب کچھ انٹر کرنے کے بعد ایمیل موبائل نمبر اور اپلائی ایز فیڈرل گورنمنٹ ہوسنگ یا فیڈرل گورنمنٹ اپلائی کر لیں یا جو بھی آپ ہیں اس طریقے فرنس یہ سب کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ریجسٹر پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اور پھر آپ نے لاغ ان پر کلک کرنا ہے لاغ ان پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا سیا نیسی نمبر انٹر کرنا ہے اور جو آٹھ ہنسے کا پاسورڈ بنایا تھا وہ انٹر کرنا ہے پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے سب میٹ پر کلک کرنا ہے ناظرین جب آپ سب میٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک لنک شو ہوگا اس لنک میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ کا پاسورڈ آپ کے ریجسٹر موبائل نمبر پر سینڈ کر دیا گیا ہے تو فرنڈ یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا آ گیا ہے کہ ہیز بن سینڈ ٹو ریجسٹر موبائل نمبر تو فرنڈ ابھی ہم ہمیں پاسورڈ مصول ہو جائے گا تو ہم وہ پاسورڈ ادھر انٹر کریں گے ناظرین جی ہمیں پاسورڈ مصول ہو چکا ہے تو ہم نے یہ پاسورڈ انٹر کیا ہے اور ریجسٹر کیا ہے تو آپ کے سامنے ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے تو فرنز اس اکاؤنٹ کو ہم نے اس موبائل اگر آپ بھی موبائل کے اوپر یوز کر رہے ہیں تو کروم بروزر کو ڈسکٹاب موڈ میں چین کریں اور چین کرنے کے بعد فرنز اوپر بلیک پٹی میں ریجسٹر کا آپشن شو ہو رہا ہے تو یہ آپ نے جہاں آپ ریجسٹر پر کلک کیا تو آپ کے سامنے دو آپشن آگئے ہیں پلات کے لیے ریجسٹریشن کریں یہاں آپٹمنٹ کیلئے تو ہم ہم نے pl encontra پہ لیکٹ کیا ہوا ہے تو فرنز ہم نے پہلے ایک ریجسٹریشن کی ہوئی ہے تو اب ہم جائیں گے ایڈ نیو پر جو اوپر بلیک پٹی میں ایڈ نیو لکھا ہوا ہے تو ہم نے کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو کے آگ چکا ہے تو فرنز ہم نے پہلے سب سے پہلے کیٹاگری سیلیٹ کنی ہے جیسا کہ کیٹاگری وان کیٹاگری ٹو کیٹاگری تھری کیٹاگری فور کٹیگری فائیو تو فرنس ہم اس میں کٹیگری فائیو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ناظرین ہم نے اپنا کوٹا سیلیکٹ کرنا ہے کہ ہم کون سی منسٹری کے تحت اپلائی کر رہے ہیں ہوسنگ منسٹری کے تحت کر رہے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی جو بھی منسٹری ہے یا جو بھی آپ کا آفیس ہے آپ اس لحاظ سے سیلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد فرنس آپ نے اپنی ڈسٹرک سیلیکٹ کرنی ہے اپنا اس کے بعد سی این ای سی نمبر سلائٹ کرنا ہے ڈیٹ آف برٹ سلائٹ کرنی ہے ڈیٹ آف میمبرشپ آپ نے جس ڈیٹ کو اکاؤنٹ بنایا ہے وہ ہی آپ کی میمبرشپ ڈیٹ ہوگی تو فرینز اس کے بعد آپ نے اپنا ریزیڈنسی فون نمبر انٹر کرنا ہے اور ریزیڈنسی فون نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے اپنا موبائل ای میل اڈریس انٹر کرنا ہے اور اپنا فون نمبر انٹر کرنا ہے تو ناظرین آپ نے ٹائٹل شو کرنا ہے مسٹر اس کے بعد اپنا اپلیکیشن جو آپ بندہ اپلیکیشن دے رہا ہے اس نے اپنا نیم انٹر کرنا ہے اپنا نیم انٹر کرنے کے بعد آپ نے ریلیشن سان نوف سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنے فادر کا نیم لکھنا ہے فادر کا نیم لکھنے کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ سنگل ہیں یا میرڈ ہیں ہم میرڈ پہ کلک کریں اگر میرڈ ہیں تو اس کے بعد آپ نے اپنا پیم پریزنٹ اڈریس وغیرہ یہ وہ جو بھی آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے مستقیل اور پرمانینٹ وہی اڈریس آپ نے انٹر کرنا ہے تو انٹر کرنے کے بعد آپ نے سیو پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا اس میں سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ آپ سروس میں ہیں یا ریٹائر پرسن ہے تو ہم ان سروس پر سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنا بیسک پیسکیل انٹر کرنا ہے بیسک پیسکیل گروپ سینڈ کرنا ہے کہ آپ ٹیکنیکل سٹاف سے ہیں یا نان ٹیکنیکل سے ہیں یا جنرل گروپ سے ہیں تو فرینز اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف جوائنگ لکھنی ہے ڈیٹ آف جوائنگ کے بعد آپ نے ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ بھی لکھنی ہے اور اپنے ڈیزینیشن بھی لکھنا ہے تو فرینز اس کے بعد آپ نے اپنے آفیس کا فون نمبر لکھنا ہے اور اپنا ڈپارٹمنٹ کا نیم وغیرہ سب کچھ لکھنا ہے یہ ڈپارٹمنٹ کا نیم لکھنے کے بعد فرنز آپ نے یہ جو سب سے آخر میں شو ہو رہا ہے کہ دورنگ سروس ڈیت یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ڈیت ہو چکی ہے تو فرنز یہ سارا فارم فیل ہو چکا ہے تو آپ نے کرنا ہے سیف پر کلک تو اس کے بعد ناظرین آپ کے سامنے سین ایسی اپلوڈ کرنے والا آپشن آ گیا ہے یاد رہے کہ درخواست غزار کومیشن آتی کارڈ کلر تصویر منسلک کرے ہر تصویر کا ساز پانچ ایم بی سے کم ہونا چاہیے تصویر صرف جے پی جی فائل یا پی این جی فارمیٹ میں ہونی چاہیے تو ناظرین اپلوڈ کرنے کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ نے ایڈ فائل پر کلک کرنا ہے تو اپنی فوٹو یہاں پہ گالری سے ٹیچ کر دینی ہے تو فرنز اسی طرح اپنے سین ایسی کے فرانٹ ٹیچ کرنی ہے اور اسی طرح سے اپنے سین ایسی کی بیک ٹیچ کرنی ہے تو فرنز یہ بات یاد رکھیں کہ سین ایسی کی دونوں سائیڈ اور اپنی تصویر اپنے پہلے گیلری میں سیو رکھنی ہے تو فرنز یہ تینوں تصویر تصویر اور سین ایسی کی فرانٹ بیک ٹیچ کرنے کے بعد آپ نے سیو پر کلک کر دینا ہے تو جب آپ سیو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آخر میں فیس کلیکشن والا آپشن شو ہو جائے گا تو ناظرین آپ کی فیس شو ہو جائے گی کیونکہ آپ نے پیچھے سکیل اپنا سلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے فیس ڈپوزٹ ایز ای کیش اور اس کے بعد ناظرین آپ نے سٹیشن سلیکٹ کرنے ہیں جیسا کہ اسلام آبال لاہور کراچی پشاور وغیرہ ناظرین یہ صرف ہم سمجھانے کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں آپ نے اپنی مرضی کے لحاظ سے سلیکٹ کرنے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سیو پر کلک کر دینا ہے جب آپ سیو پر کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکشن مکمل ہو جائے گی آخری آپشن جو ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ڈیت وغیرہ ہو چکی ہے تو ناظرین جب آپ سیو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی اپلیکشن شو ہو جائے گی جیسے یہ آپ کے سامنے شو ہو چکی ہے تو ناظرین آپ نے جو ریجسٹریشن فارم آپ نے فیل کیا ہے یہ وہ یہاں پہ آ چکا ہے آپ نے یہاں سے ڈونلوڈ کر لینا ہے اور بینک کا چلان بھی کریٹ ہو کے آ چکا ہے آپ نے بینک کا چلان بھی ڈونلوڈ کر لینا ہے یاد رہے چلان اور ریجسٹریشن فارم ڈونلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ریجسٹریشن فارم اپنے ڈپارٹمنٹ سے ویریفائی کروانا ہے اور اس کے بعد چلان کو اسکری بینک میں پی کرنا ہے تو ناظرین جب یہ آپ دوروں کام کر لیں گے تو آپ نے دوبارہ پھر اسی ویب سیٹ پہ آپ نے لاغن ہونا ہے لاغن ہونے کے بعد آپ نے اپلوڈ فارم چلان فارم اینٹ چلان تو ناظرین اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور چلان اور فارم کو اسی ویب سیٹ کے اوپر دوبارہ اپلوڈ کر دینا ہے تو فرنج جب آپ اپلوڈ کر دیں گے تو آپ کی ریجسٹریشن مکمل ہو جائے گی تو یہ تھی ہماری ناظرین آج کی ویڈیو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں